اسلام علیکم آئی بیکس میڈیا نیٹورک کے ساتھ آپ کا میں زبان شبیر میر ناظرین نواز خان ناجی کو آپ سب جانتے ہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ نواز خان ناجی کو کون نہیں جانتا تو بیجا نہیں ہوگا گلگرد بلتستان میں الیکشن ہوئے الیکشن کے بعد نہیں حکومت آگئی انہوں نے نواز خان ناجی کی اپنا ایک سٹائل ہے اپنا ایک پولٹکس کا حلقہ احباب ہے بہت سا لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ووٹ دیتے ہیں ان کو جتاتے بھی ہیں آج ہمارے مہمان ہیں کافی باتیں جو ہم ان سے الیکشن کے دنوں سے کرنا چاہ رہے تھے آہ وہ نہیں کر پائے تھے آج ہم ان ساری ایشیوز کے اوپر کوشش کریں گے کہ مختصر سے ہی لیکن تمام ایشیوز کو ٹچ کرائیں ناجی صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک تو ہم میں آپ کو شروع میں جیسے میں نے کہا ہم چاہتے تھے کہ یہ الیکشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں آپ کے سپورٹر فالوورز ان کا یہ خیال تھا شاید ہم آپ کو انٹریو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ناجی صاحب پہلے تو آپ یہ کلیر کریں کہ آپ اپنی مصروفیت کی ویسے ہمارے باتیں گے آپ کی بڑی مہربانی تینکیو ویریمیت میرے خیال میں جتنے لوگوں سے اپنے انٹریوز کیے ہیں ان سب سے پہلے مجھے آپ نے کانٹیک کیا تھا یہ میری اپنی کمزوری رہی حالات بھی ایسے رہے میری خواہش بھی تھی کہ آپ کے چینل کے تھوہ بہت ساری باتوں کو جو ہے میں پبلک تک لے کے جاؤں لیکن ایسا ان دنوں میں ممکن نہیں ہو سکا اور یہ گلتی میری تھی آپ کی تو اس میں کوئی کتا ہے صحیح آپ کی اپنی مصروفیت کیونکہ الیکشن تھے دن ہی ایسے تھے جی دن ہی ایسے تھے ٹھیک ہے تو ناظرین کے لیے صرف اتنا تھا کہ ٹیزر تھا کہ وہ دیکھ سکے کہ ہم نے کوئی دیلیوری لیا جس طرح آپ نظر رکھے ہوئے ہیں پلٹکس کے اوپر اسی طرح بعض لوگ پھر آپ کو بھی فالو کرتے ہیں آپ کو انگری مین بھی کہا جاتا ہے آپ کس سے ناراض ہیں عوام سے ہیں سٹیٹ سے ہیں کس سے ناراض ہیں میں لوگ اگر مجھے انگری مین کے طور پر سوچتے ہیں تو وہ غلط ہے ان کا میں کسی سے جو ہے وہ ناراض نہیں ہوں آپ کی تقریر میں جوش ہوتا ہے وہ تو ہے وہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو ایک تو ناراض کی ایک جنرل تو یہ ہے جناب پورے پاکستان کے اندر سسٹم سے لوگ ناراض ہیں اور ان کے خلاف تو سب ہی بولتے ہیں یہ بات تو اب پہلے تو بلوچستان سن اور پختونو کی تھی اب تو پنجاب میں بھی لوگ بولنے لگے ہیں تو وہ تو انگری نیس ہمارا پاکستان کے ماروزی حالات کا نتیجہ ہے اور ان حالات میں بھی انٹرنیشنل چیزیں بھی ہیں اور نیشنل کتاہیاں مختلف قسم کی چیزیں ہیں اور گلگٹ بلتستان خاص طور پر چون کی ایک ڈسپیوٹی ٹیوریٹری ہونے کے ناتے یہ پوری طرح پاکستان کے سسٹم کے اندر بھی نہیں اور پھر الگ سا بھی ہمارے جیسے لوگ دوسرے کشمیری لوگوں کے ساتھ جو کوئی ٹریٹ ہوتا ہے اس طرح بھی نہیں ہوا تو یہ ناراض کی تو ہے اگر اس کو ناراض کی سمجھتے ہیں تو میں بہت زیادہ ناراض اور بلکل انگری میں ہوں رہا جناب علی کی لوگ مجھے جتا کے اندر لاتے ہیں اور میں پھر وہ حکومت میں بھی نہیں جاتا ہوں یہ بھی نہیں کرتا میں کوئی تو اس چیز میں کوئی ناراضگی نہیں بلکہ میرا سٹانس ہے یہ میرا سٹانس یہ ہے کہ جب تک گلگٹ بلتستان کے لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ملتے ہیں ان کو ان کی شناخت نہیں ملتی ہے جب تک ان کو دنیا کے دوسری انسانوں کی طرح یا کم از کم پاکستان کے حدود عربہ میں رہنے والے لوگوں کی طرح اور وہ بھی کشمیر ڈسپیوٹ کو مد نظر رکھ کے اس طفح تو ناجی صاحب آپ کے بات کر رہا ہوں اس طفح تو عبوری صبح بن رہا ہے شناخت پہلے گلگٹ بلتستان نام سے مل گئی تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں یہ عبوری صبح کیا ہوتا ہے سوال تو یہ ہے عبوری عبوری جو ہمارا سسٹم چل رہا تھا تو وہ تو سنتالیس سے آج تک چل رہا تھا پھر دوسری کون سی عبوری ہے یا صبح ہوتا ہے یا صبح نہیں ہوتا ہے یہ عبوری اپنی ضرورتوں کے مطابق ہم کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی مسئلہ کا حل نکلے گا یا تو گلگٹ بلتستان پاکستان کا حصہ ہے یا پھر نہیں ہے میرے نکتے نظر کے مطابق یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہ کشمیر کے دوسرے علاقوں کی طرح ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری کے ساتھ جو ٹریٹ ہو سکتا ہے وہ ٹریٹ کیا جانا چاہیے اگر یہ اپن آئین کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پھر پھلی طرح بنانا چاہے پھر عبوری بات تو نہیں ہوگی تو یہ میں نہیں سمجھتا جناب آلی کہ پاکستان کے حکمران اپنی ضرورتوں کے مطابق جو ہے چیزوں کو کرے ٹھیک ہے اب کیا انیس سو سنٹالیس سے اب تک جو ہے وہ سرطاز عزیز جیسا کوئی کلرک کوئی آدمی نہیں ملا تھا جو ایک ڈراف لکھ سکے ابھی مل گیا تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک اچھا موقع آ گیا کہ اب یہ چیز بنے گا یا سنٹالیس سے اب تک جو ہے ان علاقوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ چین فرمائش کرے یا کیا کہتے ہیں کشمیر میں اگر معاملات خراب ہو جائے تو ہم گلگت کو بچانے کے لیے اور چائنہ پاکستان کا راستہ بنانے کے لیے گلگت پاکستان کو پاکستان میں ملا دے کیا سنٹالیس سے اب تک یہ مقصد تھا کہ نئی لوگوں سے پوچھ کے کچھ کرنا تھا ابھی کمیٹیاں بنانا کیا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی کمیٹی بنانے کا آپشن ہے تہتر سالوں سے لیکن لوگ کہتے ہیں جو بھی وجہ ہو چلیں اس دفعہ بھی تو اس دفعہ تو بن رہا ہے نا تو پھر آپ کیوں مطلب وہی ابوری سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آئین کے اندر ترمیم کے بعد صرف ابوری کو اگر ہٹا ہے تو صبح تو اس میں ہے تو لیکن یہ ٹیک لگانے سے کیا اکتیارات کو چھوڑی دے اکتیارات تو پاکستان کے لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے ان کے پاس کون سے اکتیارات ہے ٹھیک ہے نا وہ تو چھوڑ دے امران خان کے پاس تھا میں پاکستان سرکار کے پاس اکتیارات نہیں ہے کہتا ہوں پہلے جو اب مجھے ایک چیز کو اب دیکھیں پاکستان امریکہ کے کہنے پر خود کو افغانستان میں جو ہے تباہ و برباد کیا اب چین کے کہنے پر کشمیر تباہ و برباد کرے یہ اسی طرح تو نہیں چل سکتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو تو کوئی نے کوئی حرکت کرے تو یہ گلگت بلدستان کا ایشو جو صوبہ آور یہ بھی چین کی فرمایش پر ملتا ہے تو چین کا فرمایش نہیں ہے تو کیا ہم نے فرمایش کیا تھا ادھر سے ہماری فرمایش اگر مانی جاتی تو ہمارے تو ابا و اجداد نے فرمایش کی پلیکارٹ تو ہم نہیں کی نہیں نہیں تو وہ تو سنتائلیس میں بھی اٹھایا تھا یہ پلیکارٹ یہ تو کنلہ حسن نے بھی اٹھایا تھا یہ بابرخان نے بھی اٹھایا تھا یہ پلیکارٹ جہورلی مرہوم نے بھی اٹھایا تھا یہ پلیکارٹ تو گلگت بلدستان کے ہر فرد نے اٹھایا تھا کسی کا بھی نہیں مان کر آج سن دو ہزار بیس میں ماننے کی کیا وجہ ہے کہ کوئی نہیں بیس میں تو کچھ لوگ ایسی بھی پیدا ہوئے جو صوبے کے خلاف بھی ہے اس وقت تو کوئی خلافی نہیں تھا اس وقت کیوں نہیں مانا جاتا تھا ٹھیک ہے صوبے کے اوپر واپس آتے ہیں الیکشن گزر گئے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پری پول ریگنگ پوس پول ریگنگ آپ کیا سمجھتے ہیں میں جیتا ہوں اس لئے ریگنگ نہیں ہوئی ہے یہ کہنا شاید سامین یہ سمجھے کہ یہ جیتا ہے تو یہ کہہ جناب ریگنگ نہیں ہوئی ہے میرے خیال میں ریگنگ کچھ زیادہ نہیں ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوئی ہے پری پول انجینئرنگ ہوتی ہے لیکن گلگل بلتستان میں انجینئرنگ کی میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں ہے وہ پول کے بعد بھی انجینئرنگ ہو سکتی ہے سات آدمی جیت کے جو ہے سارے تحریک انصاف میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو وہاں پری پول ریگنگ کی اور انجینئرنگ کی ضرورت ہی کیا ہے جتنے جیتے ہیں ان کو اٹھا کے پارٹی بنا لو اور حکومت بنا لو بات ختم ہے ریگنگ اور یہ جو ہے انجینئرنگ اس جگہ کی جاتی ہے جہاں لوگ سخت ہوتے انجینئرنگ کرنا مشکل کرافٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بنے بنائے لوگ ہی مل جاتے ہیں تو پھر بنانے کی کیا ضرورت ہے تحریک انصاف کی حکومت آگئی ماضی کی حکومتوں کے ساتھ آپ کی زیادہ بن ہی نہیں تو کیا اس دفعہ تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ آپ کی بنیں گی عمران خان ویسے آپ کے آئیڈیل ہیں نہیں عمران خان تو آئیڈیل کیا چیز عمران خان تو آئیڈیل کا الٹا جو نام ہوتا ہے وہی ہے نا وہ تو میں نے عرض کی کہ جناب عمران خان پھر میں دہراتا ہوں اس بات کو عمران خان جب آئے تو تحریک انصاف تو چھوڑ دے کہ وہ تو کہتے تھے جناب یہ تو سیوزر لینڈ بنا ہی بنا لے گا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ والوں کو بھی شک تھا جناب علی کہ یہ کچھ کر پائے گا اس وقت میں نے کہا تھا کہ تبدیلی جو آنی تھی اس کو روکا گیا ہے جن کے خلاف تبدیلی آنی تھی انہوں نے اپنے خلاف عمران خان کے ذریعے تبدیلی روکی ہے یہ اس وقت میں نے کہا تھا جب عمران خان کی حکومت میں نہیں تھی اسی پریس قلب میں اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا اس وقت تو یہ کہنا مشکل تھا آج کے مقابلے میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک نیازی اس پاکستان میں لائے گیا تھا اکیتر میں اور پاکستان کی اکیتر وی سالگیرہ پر دوسرا نیازی جو ہے ویس پاکستان میں لائے گیا ہے ریزلٹ دونوں کا برابر ہے یہ تو یوٹیوب پر اور دوسرے اس میں ملتی ہے میں نے یہ بات کہی تھی اور ابھی میرا تجزیہ ہنڈر پیٹسن میرے خیال میں درست جا رہا ہے تو یہ جو حکومت اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تجربہ بھی نہیں ہے نئے لوگ ہیں سارے یہ اب حکومت میں آگئی ہے اگر ڈائے سال ملتے ہیں یا پانچ سال ملتے ہیں آپ کیا ان سے توقعات رکھیں اس میں کہ پرسنل اس میں جائیں گے تو یہ میرا علاقے کا ہے میرا میرا کوئی تعلق تو زیادہ نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں میں خام خام فیور نہیں کر رہا میں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں خالد خرشید نسبتاً ایک اچھے انسان ہے اس میں کوئی دور آئی میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے بحثیت انسان ہے بہلکل بحثیت انسان ہے ایک اچھے انسان ہے وہ کوئی سیاسی کوئی گلت چلاک اس طرح کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے میں پرسنلی میں جانتا ہوں میں پرسنلی بہلکی وہ اتنا سیاسی کتنا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا چونکہ وہ بلکل ینگ ہے وہ بہت چھوٹے بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو لوگ اس پارٹی کے اندر کیونٹ میں آئے ہیں بلکل نیو کمرز ہیں نئے لوگ ہیں ہم ان کے بارے میں پرسنلی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جنرل یہ ہے جناب علی کہ گلگٹ بلتستان کے اندر اس سے پہلی کی حالانکہ مسلم لی کی حکومت اچھی خاصی مضبوط یہاں نواز شریف صاحب جو ہے بڑے کام کرا دے تھے یہ پاکستان کے اندر جس طرح یہاں مونسون کچھ زیادہ پڑتا ہے تو ہمارے کچھ اثرات گلگٹ پہ بھی ہوتے ہیں اسی طرح پنجاب میں تھوڑا بہت کام اگر مسلم لیگ کے دور میں ہوا تو اس کا تھوڑا اثر گلگٹ میں بھی ہوا بہت اچھا کام ہوا ہے حفیظ الرحمن کے زمانے میں پیپل پارٹی کے زمانے میں تو کچھ نہیں ہوا صحیح نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں حفیظ الرحمن کے زمانے میں اچھا کام ہوا ڈیولپمنٹ کا کام اچھا ہوا باقی چیزوں پر میں تفسر نہیں کر رہا پھر اسے وہ لوگ غلط وہ نہ لے لے مطلب نہ لے لے اور سوشل معاملات میں ہو سکتا ہے بہت ساری سیاسی چیزیں ہیں اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہو وہ الگ بات ہے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ میں کھلے عام کھلم کھلا کہتا ہوں کہ نسبتاً اچھا کام ہوا مہدرشاہ صاحب کے زمانے میں کیا کام ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اب نہیں آنے والے اس سے بھی میں مایوس ہوں اور مجھے امید نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی اچھا بڑا کام برنگے وجہ یہ ہے کہ ڈھائی سال میں یہاں پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران کچھ نہیں ہوا ہے ایسا کچھ بڑا کام نہیں ہوا ہے جو میٹروز بنی تھی جو میٹروز بنی تھی جہاں بنی تھی جہاں تک پہنچا تھا وہاں پر کام رکا ہوا ہے کوئی نئی چیز ہمیں تو کچھ نظر یہاں نہیں آ رہی تو اسی کا ریفلیکٹ ہونا ہے گلگٹ میں تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں صحیح کچھ انہوں نے وزیراعالہ نے اپنے ایک بیان میں ریونیو جنریشن کی بات کی تھی آپ اس کو کس طرح لے تھیں کوئی ٹیس لگے گا ٹیس لگانے دیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری قوم کو ویسے بھی مسٹریک کیا گیا ہے ٹھیک ہے میرا نکتہ نظر باقی لوگوں سے تھوڑا سا ہر معاملے میں مختلف ہے مثلا باقی سارے لوگ جو ہے وہ ڈیپنڈن پاکستان کے پرسائٹ اور پرالائس رہنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں میں خود کو سلف سیفیشن کی طرف لے جانے کی میری خواہش ہوتی ہے اس حساب سے چونکہ ہم اقتیارات بھی مانگتے ہیں ہم اقتیار بھی ہونا چاہتے ہیں ہم جو ہے وہ اپنا اللہ کا حیثیت بھی رکھنا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے لوگ ٹیکس بھی نہیں دیں گے ہم یہ بھی نہیں کریں گے ہم کام بھی نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے ہمیں حکومت پالے میں اس کا بھی خلاف ہوں دیکھیں جس سکول میں ہم پڑھتے ہیں وہاں فیز دیتے ہیں جس اسپسال میں ہم پڑھتے ہیں وہاں پر دوائی کی دوائی کا پیسہ دینا ہوتا ہے جس روڈ پر ہم گاڑی دوڑاتے ہیں وہاں پر جو ہمیں ٹول ٹیکس سے دینا ہوتا ہے ٹیکس سے ایک عبادت ہے ٹیکس مذہبی نکتے نظر سے بھی آپ زکاة کو ایک مذہبی ٹیکس کے طور پر آپ لے لیں یا ٹیکس کو آپ تبدیل کریں گے تو قومی مفات میں آپ دے دیں گے تو وہ ایک عبادت ہے میرے نظرے سعید تو ابھی آپ اس ٹیکس کے نہیں ٹیکس کے حمایت میں بات نہیں کر رہا قوم کو کہ اگر گلگت سے پنڈی سے اگر گندم بند ہو جائے تو ہم بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ روڈ پہ آ جائے احتجاج کریں لیکن انہی بیوی بچوں کو لے کر ہم کھیت میں کچھ اگانے کے لیے جائے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں یہ ہماری نفسیات بن چکی ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم ٹیکس دے تو کیوں دے دے مثلا جی بی کونسل نے ٹیکس کلک کیا تین عرب روپیہ ابھی پڑے ہیں یہ کون کھائے گا کس کے جب میں جائے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے ٹیکس تو اس کو دیا جائے گا جو میرا عوامی نمائندہ ہے جس سے میں حساب لے سکتا ہوں میں ان کو ٹیکس کیوں دے دوں جو میں نے منتخفی نہیں کیا ہے ٹیکس تو وہ لگا رہے ہیں اس لیے میں ٹیکس کا خلاف ہوں ٹیکس سے نہیں دینا چاہیے آپ کا پرانا جو نعرہ تھا وہ تو خیر انٹرنیشنل ایک نعرہ ہے پاکستان کی سرکار کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے پاکستان کی سرکار کو جو سوس سے ریونیو آتا ہے جو دوسرے ذرائعوں سے آتا ہے جو انڈائریکٹ ٹیکس آتا ہے یہی کافی ہے جو ٹیکس بنیادی طور پر لینا چاہیے وہ مینسپل کمیٹیز اور لوکل کونسلز جو ہماری ہے وہیں سے چیزوں کو کلک کر کے مثلاً مثال دیتا ہوں میں میرا گاہ کچھ بازار ہے اس میں میرے رشتداروں کے میرے لوگوں کے کسی کے سو کسی کی پچاس کسی کی دس دکانیں ہیں کرایے لے کر جو ہے وہ اپنے گھر لے جائے اور باجوڑ اور مالاکن سے دکندر جو ہے کما کے وہ اپنے گھر لے کر جائے تو شہر کی صفائی کے لیے کون پیسے دے گا کوئی حکومت ہی ذمہ دار ہے ان چیزوں کا یا تھوڑی بہت کنٹریبیشن پبلک کا ہونا چاہیے تو میں ایک مصبت اس کی طرف راستے پر لوگوں کو لگانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں حالانکہ یہ باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے وہ بری لگیں گی کل کلان کو جب یہ سر پہ آئے گا نا تو یہ بری نہیں لگیں گی یہ کام کرنا پڑے گا لیکن یہ ہماری حکومت کو کرنے چاہیے ہماری حکومت میلز ہم جو منتخف کر کے لاتے ہیں یہ نیٹ شیل میں اگر دو الفاظ میں آپ یہ بتائیں کہ ٹیکس کے حق میں ہیں کہ خلاف ہیں خلاف ہوں میں بلکل سوال یہی بنتا ہے کہ پھر اچھے کے لیے آپ اچھے کے لیے یہ ہے کہ پہلے آپ سسٹم بنا دے ٹیکس کون جمع کرے گا کون خرش کرے گا ابھی ایک چیز ہے کہ پبلک سے ٹیکس لے کر جو ہے حکومت کے سیکریٹریز اور حکومت کے ملازمین اور حکومت کے جو عوام کے منتخف نمائن دے وزیر وہ سارے لوگ اپنے ذاتی معاملات کو اپنے تنخواہ اپنی مراعات میں خرش کریں گے تو پبلک اس کا کیا فائدہ ہوگا اس سسٹم سے تمہیں مطمئن نہیں ہوں ناجی صاحب ہمارے پاس ٹائم شکل کے کم ہے ہمارے پاس صاحب کو پتہ ہے ایک دو سوال آل رہتے ہیں ایک برننگ ایشو گلگت بلتستان میں ایف سی کی ڈیپلائیمنٹ کے حوالے سے آ گیا تھا جس کا ہم نے سنا ہمارے پاس ڈائریکٹ کوئی کمیونکیشن پہنچے نہیں ہے چیف ہنسٹر نے بھی شاید کوئی بات کی ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ ایف سی کی جنگلات کی تحفظ دیکھیں میں آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں صوبے کا مخالفت کرتا ہوں یا یہاں چیزوں کا مخالفت کرتا ہوں تو اس کے پیچھے میرا کوئی صرف اور صرف جو ہے یہاں کوئی وفاق سے نفرت کی بات نہیں ہے کینی کا بھی مقصد یہ ہے صوبے کے نام پر یہ جو ہے مادنیات پر قبضہ کریں گے یہ جنگلات پر قبضہ کریں گے یہ پانی پر قبضہ کریں گے یہ ان تمام چیزوں پر قبضہ کریں گے جن کے ذریعے سے ہم نے مستقبل کا گلگت بلتستان تعمیر کرنا ہے ٹھیک ہے نا پانی اتنا کچھ ہے اور یہاں انہوں نے مہنگی بجلی بھی بنا دی تیل پر بھی بجلی بنا دی لیکن پورے پاکستان کو روشن کرنے کے لیے لاکھوں میگاوٹ بجلی جو گلگت میں پیدا کی جا سکتی تھی وہ نہیں کیا جا سکتی اسی طرح مادنیات جو ہے گلگت بلتستان کو رکبہ کوئی ستائیس ہزار مربو میر ہے انہوں نے بتیس ہزار سے زیادہ تو الارٹ کر دیا ہے مختلف لوگوں کو تو یہ خطرات ہے اس لیے تو ہم اس عبوری صوبے جالی صوبہ اصلی صوبہ پکہ کچھا صوبے کی مخالفت تو اس لیے کرتے ہیں جو ہمارے وزیرالہ ہیں جن کے آپ نے تاریخ بھی کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ جو یہاں سے پاکستان قطعن بھی نہیں ہوں گے آپ کا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی میں کہوں گا کہ پاکستان کا وزیرازم اس قابل نہیں ہے تو وزیرالہ کیسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بابا جان کی رہائیوی آپ گئے بھی جب ان کی رہائیوی آپ نے جلسے سے خطاب بھی کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کی رہائیوی کو نہیں بابا جان کی وہ تو خیر مجھے اندر کے معلومات کا تو نہیں پتا کہ اس کا کیا وہ ہوا کورٹ نے چھوڑا حکومت نے چھوڑا ہمیں تو یہ نہیں پتا مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ بابا جان کا کیس کوئی نیشنل اور کومک کاؤز نہیں ہے وہ ایک لوکل کیس تھی لیکن اس لوکل کیس میں بابا جان کو بدنیتی کی بنیاد پر وہ اس میں ڈالا گیا تھا اور پھر جب پہ بدنیتی کی بنیاد پر جب کیسز بنے تو پوری دنیا میں انٹی پاکستان لوگوں نے اس کو پاکستان کے خلاف یوز کیا لیفٹس ٹو نے جو ہے وہ سامرہج کے خلاف کہہ کر یوز کیا سب نے جو ہے نا اپنے اپنی جو ہے چاپاتی جو ہے بابا جان کی کیس پر لگانا شروع کر دیا اسی طرح یہ کیس بہت زیادہ بگڑ گیا ریاست کے اداروں کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی مطلب انٹی پاکستان لوگوں کا ہی کوئی کیس ہے ٹھیک ہے تو اب بابا جان کے علاوہ بھی چوندر لوگ ہے وہ کچھ گیر سیاسی بھی ہے اچھا کچھ ایسی ہی وہ فس گئے تو پھر اسی چیز کو مد نظر رکھ کے میں نے بھی احتجاج کیا پوری قوم نے احتجاج کیا اچھا وائل وائٹ ایک احتجاج ہوئی اور اس احتجاج کا ریزلٹ یہ ہوا جناب آلی کہ ان کی رہائی ہوئی ہے مزید معلومات میرے پاس نہیں ہے ہاں اس کے بدلے میں مجھے کنٹنٹ ٹرپ کورٹ ہونا پڑا آخری سوال ہے ناجی صاحب آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو یوت ہے اس کو جذبات کے اوپر لگا دیا جذباتی تقریریں کر کہ آپ نے ووڈ لیا ڈیولپمنٹ کا کام آپ نے نہیں کی گیا تو آپ کی سٹرگل کا یہ آخری فیض تھا اس کے بعد نیکس سیلیکشن میں آپ نظر نہیں آئیں گے کچھ جگہوں پہ یہ کلکولیشن یہ دیکھیں یہ ایک چیز میں آپ سے گزارش کروں کہ میرا جو سٹرگل کا وہ ہے طریقہ کار ہے یہ لانگ ٹرم اور لمبا ہے یہ وقتی طور پر جیت کے کچھ کر کے فارق ہو کے یہ واجبات نہیں ہے دیکھیں لوگوں کو جذباتی طور پر تیار کرنا یا ذہنی طور پر تیار کرنا یہ جو ہے بائبل کی پہلی آیت ہی یہ آئی ہے کہ خدا شروع میں کلام تھا کلام شک کیا کہتا ہے اس کا کھاکہ بنا اور کھاکے کے پھر چیزیں چیزیں ہوتی ہیں پہلے خیال ہوتا ہے خیال سے کھاکہ بنتا ہے کھاکے سے تعمیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب تک میں نے خیال ڈیولپ کیا ہے جو آپ جذبات کی بات کرتے ہیں اب اس کا کھاکہ بن چکا ہے اب پھر تعمیر ہوگی ٹھیک ہے تو کھاکہ اور خیال بنی بغیر تعمیر ممکن ہے تعمیر کے لئے سٹریکچر کون سا ہے سٹریکچر آئے گا ابھی میں آپ کو اس پر بھی میں بات کروں گا آپ کو دیکھو چناب میں آپ سے چار مہنے میں تین مہنے میں بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں ہوگا اس کے لئے نو مہنے چاہیے اچھا مرگی کے بچے کو بھی آپ مشین کے علاوہ اکیس دن سے پہلے آپ چیوزہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح آٹھ سال اور سات سال کے بچے کی شادی کرنے سے بیزتی ہوتی ہے کوئی کام نہیں ہوتا ان تمام چیزوں کے لئے وقت ٹائم چاہیے اب گلگپ بلتستان کے لئے بھی میرے نقطے نظر کے مطابق میں نے جب سے شروع کیا ہے چالیس سال کمپلیر نہیں ہوئے ہیں دس سال مزید چاہیے مزید چاہیے یہ سن دو ہزار تیس میں ہمارے پاس میں چور اور اصلی پارٹی بنے گی اور ٹیم بنے گی اور جب میں نے شروع کیا تھا اس وقت کوئی تھا ہی نہیں آج تو اچھے خاصی ٹیم بنی ہے یہ وقت بہت بڑی طاقت ہے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے صرف لوگوں کو جذباتی کر کے ووٹ نہیں لیا ہے بلکہ میں نے ایک وے آؤٹ دیا ہے اب آگے چیزیں ٹھیک سے مطلب ہو جائیں گی اور ابھی دیکھیں آہستہ آہستہ دہرل تہنگیر میں بھی ایک آت لوگ ہمارے ملیں گے چلاس اسطور میں بھی ملیں گے ہنزہ نگیر میں بھی ملیں گے مردستان کے مطلب علاقوں کے اندر بھی پیدا ہوئے ہیں تو یہی لوگوں کے بعد پھر ایک اور کھیپ آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جب تیسری کھیپ مچور ہو جائے گی تو کھیپ اسی طرح نا جو آپ کی بی این ایف پارٹی ہے جی 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 اسی طرح اسی کی میں بات کر رہا ہوں بہت شکریہ ناجی صاحب ناظرین ٹائم کی کمی کی وائز سے ہمیں یہ پروگرام یہاں پر روکنا پڑ رہا ہے ایک اور نشست ہم نے وعدہ لیا ہے ناجی صاحب سے وہ ہم کریں گے اور اس میں بہت سارے اور سوال ہیں جو جن کے جواب ہم نے ناجی صاحب سے لینے ہیں پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ